موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بھجی ہیں یہ ریڈیو تابستان ہے خبنامے کے ساتھ حاضر ہیں اکانت ناہین اور نیم زبیری پہلی اہم خبروں کا خلاصات کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جائے گا سردنی سندھ خصوصاً کراچی کے مسائل حل کرنے میں وفاقی اور سندھ حکومتوں کے تعاون کو سرہا اور اسے مصبت قرار دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے پورے اقدامات کر رہی ہے پاکستان آرمی اور نیوی نے توفانی بارشوں سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے سیول انتظام کے تعاون سے کراچی میں بتیس امرجنسی میڈیکل اور چھپن انداد قیم قائم کی ہیں وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں قرضوں کی ادائیگی کی مناسب صلاحیت موجود ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں محرم کی جروسوں اور مجالس پر بھارتی حکومت کی جانب سیائیت پابندیوں کی مضمت کرتا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر کے زلہ پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا توقع ہے کہ امریکہ آئندہ تین ماہ کے دوران عراق سے اپنے ساڑھے تین ہزار پوجی کم کرے گا ترکی کے صدر نے نیٹو سے کہا ہے کہ وہ یک طرف اخدامات کے خلاف اپنی ذمہ داری پوری کرے جن کے تحت عالمی قوانین کو نظر انداز کیا گیا اور علاقائی آمن کو نقصان پہنچا ہے اور پاکستان اور انڈرن کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کل مانچس چلنے کھینا جائے گا خبری تفصیل کے ساتھ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے طرف سے دیگئے قربانیوں کی یاد میں کل ملک بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منائے جائے گا ملک کے تمام شہروں اور قسموں میں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے علماء سے مشابرت کے بعد جلوسوں کے لیے قواعد و ثوابت بھی جاری کیے گئے ہیں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن اور واضح تعلیمات اور ثانح کربلا کے مختلف پہلوں کو جاگر کریں گے آج نبی محرم کے سلسلے میں کربلا کے شہدہ کی یاد میں ملک کے مختلف حصوں میں تازیہ علم اور ذل جنہ کے جلوس نکالے گئے ماتمی جلوسوں کے دوران کسی بھی قسم کے ناخشکوار واقع سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں یوم آشور کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے لاہور کے نمائندے عمران حسن سے ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاہور سمید پنجاب بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم آشور کل مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا اس موقع پر صوبے کے مختلف شہروں میں چھوٹے بڑے جلوس پر آمد ہوں گے جن کی سیکیورٹی کے لیے دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد پولیس اہلکار پرائز سر انجام دیں گے لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس آج رات بارہ بجے نصار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برامت ہوگا یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا کل شام کربلا گامے شاہ پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگا پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں آٹھ ہزار کے قریب پولیس اہلکار اپنے فرائز سر انجام دیں گے اس کے علاوہ آج شہر لاہور میں نو محرم الحرام بھی عقیدت و احترام سے منایا گیا آج کے دن کا مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برامت ہوا جو اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گام دن ہے نمی محرم کا جلوس سندھ کے تمام بڑے اور چھوٹے شہروں سے عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالے گئے مزید تفصیلات ہماری کراچی کی نمائدی محمد وقاس کی اس ریپورٹ میں کراچی میں نو محرم الحرام کے جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے برامت ہوئے جبکہ شہر کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوا جلوس کے شلکہ نے نماز زہرین ایم جنر روڈ پر ادا کی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسین ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا جلوس برامت ہونے سے قبل نشتر پارک میں مجلس منقض ہوئی جس سے علامہ شہنشاہ حسین نکوی نے خطاب کیا شہدہ کربلا اور اہل بیت کی قربانیوں پر روشنی ڈالی جلوس کے راستے سے بارش کے پانی کی نکاسی اور مکمل صفائی کر دی گئی تھی جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے خصوص انتظامات کی گئے تھے پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جلوس کی گزرگاہوں پر تائینات تھے ترجمان پولیس کے مطابق جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 6368 اہلکار تائینات کیے گئے اسلام آباد میں تازیہ علم اور زلجنہ کا بڑا مرکزی جلوس امام بارگاہ جی سیکس ٹو سے نکالا گیا اور وہ اپنے روایتی راستوں سے گزر کر اسی مقام پر ختم ہو جائے گا خیبر پختونخواہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہر ان کے ساتھیوں کی کربلا میں عظیم قربانی کو خراج یقیدت پیش کرنے کے لیے آج نو محرم کے تازیتی جلوس نکالے گئے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندے فلک نیاز سے صوبائی دار الحکومت پشاور میں نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہر کی اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد میں نوی محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج صبح ساڑھے دس بجے امام بارگاہ حسین یا حال صدر سے برامت ہوا متحدد دیگر معتمی جلوس بھی مختلف امام بارگاہوں سے نکالے گئے جو کہ مرکزی جلوس میں شامل ہوئے مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آج شام اپنے افتتاحی مقام پر پورام طور پر اختتام پذیر ہوا پشاور شہر میں امن و امامان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخترین اقدامات کیے گئے ہیں جس کہتے ہیں دس ہزار چیسو سے زیادہ پولیس و دیگر قانون ناپس کرنے والے اداروں کے اہلکار اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہیں شہر میں موبائل پون سروس کو بھی آرزی طور پر معطل کیا گیا ہے کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے پشاور میں سپریم کمانڈ پوسٹ بھی قائم کی گئی ہے کوئیٹا میں بھی نمی محرم کے جلوس نکالے گئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور جلوس کی ہیلیکاپٹر سے بھی فضائی نگرانی کی گئی آزاد کشمیر میں بھی نمی محرم کے جلوس نکالے گئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے مظفر آباد کی نمائندے بادشاہ خان ملک بر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی نو محرم عقیدت و احسرام سے منعایا گیا شہدائی کربلا کی یاد میں ریاست کی تمام مرضا میں تازیہ اور زجنہ کی جلوس نکالے گئے داری الہکومت مظفر آباد میں مختلف امام بارگاہوں سے ماتمی جلوس برامد ہوئی یہ جلوس مرکز امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری میں جمع ہوئی جہاں مجلس ہوگی علماء و ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عظیم ساتھیوں کے قربانیوں اور تعلیمات پر دوشنی ڈاڑ رہے ہیں کل یوم ایشور کا مرکزی جلوس مرکزی مہم بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے صبح برامد ہوگا یہ جلوس اپنی روایت کی راستوں چیم ایشورد اپرادا مدینہ مارکٹ پر سے گزرتا ہوا گلگت بلتستان میں بھی مہرم ملک کے جروز عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالے گئے تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج دہور میں آشورہ کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا انہوں نے اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے وداروں کو ہدایت کی کہ وہ قریبی رابطے میں رہیں اور کسی بھی ناخش بواقع سے نمٹنے کے لیے مکمل چوکس رہیں انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں جلوسوں کی جیو ٹیگی مکمل ہو گئی ہے اور پاک فوج اور انجس کے تعاون سے سیکیورٹی ڈیزمات کیے گئے ہیں پنجاب کے دوروں نے چوہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی پوری انسانیت کے لیے مرشل راہ ہے آج دہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے غسل کی 970 سالانہ تقریب کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صوفیہ کرام نے برسقید میں اسلام کے فروغ میں آہم کردار ادا کیا ہے گورنر نے کہا کہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درست دیتا ہے اور کسی پر بے بنیاد الزامات لگانا ہمارے مذہب میں قابل قبول نہیں وزیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے آج سینٹرل کنٹرول روم پشاور کا دورہ کیا اور آشورہ کے موقع پر امن ومان قائم رکھنے اور یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اقتماعات کا جائزہ لیا وزیرالہ کو بتایا گیا کہ تمام اسلامی سیکیورٹی معاصرہ بڑھا دیا گیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب سبیت سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں یہ خبریاں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے تین بڑے مسائل کے حل کے لیے فوری اقتماعات کر رہی ہے ٹویٹر پر متعدد پیغامات میں انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں نالوں کی ہمیشہ کے لیے صفائی اور ندی نالوں پر تجاوزات سے نمٹنا پورا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا اور نکاسی آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے اور کراچی کے شہریوں کو پانی کی فرامی کے اہم مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا شامل ہیں وزیرعظم نے کہا کہ پوری قوم کراچی کے عوام کے دکھ اور درد میں برابر کی شریک ہے اور حکومت کی طرف سے فوری ایک مصبت پیشرفت ہوئی ہے جس سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کراچی سمیت پورے سندھ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے اہم مسائل کے حل کا فیصلہ ایک مصبت پیشرفت ہے صدر نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان استباہ کن بہران کے دوران تعاون کے خاطر خواہ نتائج برامت ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تعاون مستقبل میں سیلاب کی صورتحال پر قابو پانے نکاسی ہے آپ کورا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے تازہ پانی کی فرہمی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے بھی معبت ثابت ہوگا کراچی میں بارس سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور پاکستان نیوی کی طرف سے اندادی کاروائیاں جاری ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق موبائل ٹیموں کے ذریعے بارس سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں راشن سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ فراہم کی جاری ہیں پاک آرمی انجینرز نے شاہرہ فیصل پر سی او ڈی انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے جبکہ کی ٹی پی انڈر پاس پر کام جاری ہے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے سیلابی پانی میں پھسے ہوئی گاڑیوں کے نکالنے کے لیے آرمی بوبائل ریکووری گاڑیاں مختلف مقامات پر تائمنات ہیں سیول اندرامی کے تعاون سے بتیس امرجنسی میڈیکل اور چھپن ریلیف کیم کراچی کے مختلف علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی مدد میں مصروف ہیں سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئی لوگوں کو پکا ہوا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے قویم آباد سرجانی اور ساڑھے قصبے میں تین آرمی فیلڈ طبی کیم قائم کیے گئے ہیں آرمی ڈاکٹر معاون طبی عملہ سیلاب متاثرین کو فوری طور پر ہنگامی طبی امداد فراہم کر رہا ہے شیئرمن پاکستان ٹیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے کے ہر شہر قصبے اور گاؤں سے پارش کے پانی کے آخرے قطرے کے نکلنے تک سڑکوں پر رہیں وزیرال حسین سید مرادر شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے آج ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے کام کرنے پر قابی نہ کی تاریف کی وزیر بلدیات ناصر شاہ نے پارٹی شیئرمن کو کراچی حدراباد لارکانہ سکھ کر میرپور خاص میں بارش کے پانی سے اب تک صاف کیے گئے علاقوں کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ صوبے میں نکاسیات کی کاروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا کہ صوبے میں مونسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے موسٹر تلیف سے نمٹنے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ مونسون بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں فضل ہوئے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے وزارت خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں قرضوں کی ادائیگی کی بناسب صلاحیت موجود ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ موسٹر معاشی پالیسی کی بدولت کئی سال کے بعد رمہ سال فروری میں آمندر میں نمائی اضافہ ہوا ہے وزارت خزانہ کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا نے معیشت پر برے اثرات مرتب کیا اور حکومت کے صلاحاتی پروگرام کو سست کیا جس کے رتیجے میں ترقی میں تیزی سے کمی کے باعث جی ڈی پی کے تناسب سے قرض میں اضافہ ہوا اور گزرستہ مالی سال دو ہزار انیس پیس کے آخری چار ماہ کے دوران سے رمہ سال جون میں شائعہ ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزارت خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جنوبی ایشیای ممالک کے نسبت مستحقن رہی وزارت نے کہا کہ حکومت آمندر میں اضافہ اور مالی امور میں نظم الزبت کے ذریعے وسط مدت میں مجموعی ملکی پیداوار اور قرض کے تناسب میں واضح کمی لائے کی بینل پارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا کیویس برون نے کہا ہے کہ پاکستان سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں آج اسام آباد کے بینالاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان حیران کن جغرافیہ محل وقوع وسیع قدرت وسائل تقلیقی جدت اور کپڑے کے مسنوعات کے ہنر سے مال امال لوگوں سے بھرا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کو سمجھتی کی ضرورت ہے کہ پاکستانی عوام پر امن اور گرن جوش ہیں اور وہ کھلے دل سے بیرونی ممالک کے لوگوں کا استقبال کرنے کو تیار ہیں بینال پالیمانی یونین کی صدر نے کہا کہ پاکستان بینال پالیمانی یونین کا ایک فعال رکن ہے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ تقریباً دو سو پاکستانیوں کو لے کر چین کے بندو کے بینال اقوامی ائرپورٹ سے کل اسلام آباد پہنچے گا بیجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے چین میں پی آئی اے کے منیجر قادر برش سانگی نے کہا کہ یہ پی آئی اے کی ساتھویں خصوصی پرواز ہے جو چین سے پاکستانیوں کو وطن واپس لے کر آئے گی گزر سے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا بارس سے صرف ایک شخص جانبھاک ہوا جبکہ تین سو انیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں حالیہ آداد و شمار نوے فیصد سے احتیاب ہوئے ہیں جو ایک بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں کرونا وارس کے مصدقہ کیسز کی تعداد دو کروڑ ارنچاس لاکھ چالیس ہزار سات سو اٹھا من ہو گئی ہے اور اس عالمی وبا سے آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور ایک لاکھ پچیاس ہزار نو سو انہتر افراد ہلاک ہوئے ہیں برازیل اس وبا سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں ارتیس لاکھ سے زائد افراد اس وبا میں مبتلائے ہیں اور ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چورانوے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بھارت میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد چونتیس لاکھ سے زائد ہے جبکہ باسٹھ ہزار سات سو پچاس افراد ہلاک ہوئے ہیں دنیا بھر میں اس وبا سے ایک کروڑ تیتر لاکھ سے زائد افراد سے اتیار ہو چکے ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشت کی جا رہی ہیں وزیر خارج شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں اور بھارتی فوج کے مزاند کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے آج ملتان میں حسینیہ کون پر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرچہ موڈی حکومت نے لوگوں کو مختلف حتکنڈوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی تاہم نہتے شہید کشمیری شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے تاہم ان کا عز مضبوط ہے اور وہ آزادی چاہتے ہیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ موڈی حکومت نہتے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف فرزی کر رہی ہے وزیر خارجہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو شاندار خراجی عقیدت پیش کیا اور کہا کہ وہ اصول پرست انسان تھے اور انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا بعد میں ملتان میں امن مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے بری طرح متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکومت کی جانب سے محرم کے جلوسوں اور مجالس پر پابنیوں کی مضمت کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل تین سو اکتر کے قاتمے کا بھارتی اقدام غیر قانونی اور اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل کی قراردادوں کی خلاف بھارت میں غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں آج بھارتی فوج نے راستی دیشتگردی کی تازہ کاروائے کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو زلہ پلواما میں شہید کر دیا کل سے شہید ہونے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے قابض فوجوں نے ان تین نوجوانوں کو زلہ کے علاقے زادورہ میں تلاشی اور محاصل کی کاروائے کے دوران شہید کیا ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نسری نگر سے جاری ایک بیان میں شہید نوجوانوں کو شاندار خلاج یقیدت پیش کیا ہے ترجمان نسری نگر بڑھگام اور دیگر علاقوں میں محرم الحرام کے جلوسوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال اور نوجوانوں کی گرفتاری کی مذہمت کی محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندیوں اور قدغنوں کے اوخ خاطر میں نالاتے ہوئے لوگوں نسری نگر اور بڑھگام میں جلوس نکالے اور ازاداری کی مجالس منقل کی مقررین نے تحریک ازادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیر کے عظم کا یادہ کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیری حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مقدس مقصد کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں تحریک عبادت اسلامی نے متعدد مقامات پر آزادی کے حق میں بینرز آبیزہ کیے ہیں جن پر نرندر مودی کو موجودہ وقت کا یزید قرار دیا گیا ہے جمہو کشمیر انجمہ نے شریع شیان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا کہ پارٹی صدر آغا سید حسن الموسوی السفوی کو ایک مرتبہ پھر بڑ گام کے علاقے شریعت آباد کی مرکزی امام بارگاہ میں منقضہ سالانہ مجالس کی صدارت سے روک دیا گیا ہے بیان میں کہا گیا کہ ہزاروں ازاداروں نے آغا سید حسن الموسوی کی گھر میں مسلسل نظربندی کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جمہو کشمیر تحریک مضاہمت کی چیئرمن بلال صدیقی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف وردیوں اور کشمیری نوجوانوں کے مسلسل قتل پر سخت تشویش کا اظہار کیا افغانستان کے صوبہ قندوز اور فریاب میں سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ کئی روز سے جاری کارروائی کے دوران کم از کم چھپن طالبان ہلاک کر دیئے ہیں پہنچ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق صوبہ قندوز میں جاری کارروائی کے دوران تین سرغنوں سمیت چوالیس طالبان ہلاک ہو گئے ہیں امریکہ توقع کر رہا ہے کہ آئندہ مہینوں میں وہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کے تعداد میں تیس سہ حصے تک کمی کرے گا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر امریکی اہلکار نے کہا کہ امریکہ آئندہ دو سے تین ماہ میں عراق سے تقریباً تین ہزار پانچ سو فوجیوں کو واپس بلائے گا عراق میں اس وقت تقریباً پانچ ہزار دو سو امریکی فوجی موجود ہیں جنہیں اسکریت پسندوں سے لڑائے کے لیے تائنات کیا گیا تھا پینٹرگرنی تحال اس حوالے سے کوئی فوری جد عمل ظاہر نہیں کیا ترکی کے صدر رجب تیر اردوان نے خبردار کیا ہے کہ ترکی ہر جگہ اپنی حقوق اور مفادات کا تحفظ جانی رکھے گا انہیں نے نورٹ ایٹلارٹنگ ٹویٹی اورگنیزیشن کی سیکریٹی جنرل جن سٹولنبرگ سے ٹیلی فون پر مشرقی بحر روم کی صورتحال پر پیش رفت کے حوالے سے باتشید کی ترک سرد نے نیٹو سے کہا کہ وہ یک طرف اقدامات کے خلاف اپنی ذمہ داری پوری کرے جن کے تحت عالم قوانین کو نظر انداز کیا گیا اور علاقائی امن کو نقصان پہنچا ہے اس سے پہلے ترکی نے کہا تھا کہ وہ یونان کے ساتھ مشرقی بحر روم میں تیل اور گیس تلاش کرنے کی حقوق پر برتی اور کشیدکی کے باوجود آئندہ دو ہفتے کے لیے شمال مغربی قبرس کے قریب فوجی مشکیں کرے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ریڈیو خبرنامے میں آپ پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ قبریں پاکستان اور انگلینڈ کی درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل منچسٹر میں کھلا جائے گا میچ پاکستان کے معاری وقت کے مطابق شام چھے بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کو انگلینڈ میں سمرسٹ کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں شرکت کی اجازت دے دی ہے قومی ٹی ٹوئنٹی کپتان انگلینڈ کے خلاب سیریز ختم ہونے کے بعد اگلے ماہ کی دو تاریخ کو سمرسٹ کاؤنٹی جوائن کر لیں گے گدشتہ برس بھی بابر آزم سمرسٹ کی جانب سے پانچ سو اٹھتر رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے تھے پی سی بی نے دومیسٹک سیزن دوہزہ بیس اکیس کے لیے چھے اسوسییشنز کی ٹیموں کا اعلان کر دیا جس کا آغاز اگلے ماہ کی تیس تاریخ کو قومی ٹی ٹوئنٹی کپ سے ہوگا جس کا پہلا راؤن ملتان اور آخری راولپنڈی میں کھلا جائے گا تاہم سیزن کا مکمل شیڈول ابھی جاری نہیں کیا گیا بھی ٹورنمنٹ سے قبل کیا جائے گا لیگ سپینر شاداب خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وکٹوں کی نصف سنچری مکمل کر لی ہے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں مہین ایلی کو آؤٹ کر کے یہ عزاز حاصل کیا انگلیس ٹور پر آسٹریلین ٹیم کو سخت حفاظتی اقدامات کا سامنا رہے گا کیونکہ کرکٹ آسٹریلیا نے کینگرو بولرز کو گین چمکانے کے لیے سر چہرے اور گردن کا پسینہ استعمال کرنے سے رکھ دیا ہے جبکہ آئی سی سی کرونا وارس کے دوران کھیلے جانے والے میچز میں لواب کے استعمال پر پہلے ہی پابندی آئیت کر چکی ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی ذریعتمام پانچ ورس کے طبیل عرصے کے بعد پی ایف ایف سی لائسنس کوچنگ کورسز کا انقاد اگلے ماہ کی چھے تاریخ کو چھے تاریخ سے کراچی اور لاہور میں ہوگا ان کورسز میں دونوں شہروں سے پچیس پچیس امیدوار حصہ لیں گے امریکہ میں جاری سنسناٹی ماسٹرز ٹینس ٹورنمنٹ کے ویمن سنگل میں کامیابی کے بعد جاپان کی نامی اوساکہ نے فائنل میں رسائی ممکن بنا لی ہے جہاں ان کا سامنا ٹروفی کے لیے بیلاروس کے وکٹوریا ایزرینکا سے ہوگا کھیلوں کی خبروں کے بعد پیش ہیں تجارتی خبریں روا مالی سال جولائی دوہزار بیس کے دوران پاکستان میں کی جانے والی براہراس غیر ملک کے سرمایہ کاری میں اک سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق جاری مالی سال میں جولائی دوہزار بیس کے دوران ملک میں ایک سو چودہ آشار یا تین ملین ڈالر کی براہراس غیر ملک کی سرمایہ کاری کی گئی جبکہ جولائی دوہزار انیس میں ایف ڈی آئی کا حجم اکتر آشار یا ایک ملین ڈالر تھا اسی طرح جولائی دوہزار انیس کے مقابلے میں جولائی دوہزار بیس کے دوران ملک میں کی جانے والی ایف ڈی آئی کے شرح میں تیتالیس آشار یا دو ملین ڈالر یعنی اک سٹھ فیصد کا نمائہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوویڈ ڈائنٹین کے عالمی بہران کے دوران ملک میں ایک ماہ کے دوران ایک سو چودہ ملین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری حوصلہ افزا ہے جس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کی اکاسی ہوتی ہے گزشتہ مالی سال دوہزار بیس کے دوران غیر ملکی قرضوں کی بد میں تیس فیصد ادائی گیاں کی گئی ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے گیارہ آشاریہ آٹھ نو عرب ڈالر کے غیر ملکی قرضجات واپس کی ہیں جبکہ مالی سال دوہزار انیس میں غیر ملکی قرضوں کی بد میں نو آشاریہ چھے چھار عرب ڈالر کی ادائی کی گئی تھی اسی طرح مالی سال دوہزار انیس کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال دوہزار بیس کے دوران دو آشاریہ دو پانچ سفر عرب ڈالر یعنی اٹھائیس فیصد کی ادائی گیاں کی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کی آخر سہمائی میں اپریل تا جون دوہزار بیس کے دوران حکومت تی تین آشاریہ صفر دو دو عرب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں جبکہ اس عرصے کے دوران مختلف غیر ملکی قرضوں پر سوت کی مد میں پانچ سو انسٹھ ملین ڈالر بھی ادا کیے گئے راولپنڈی چیمبر آف کومرس نے ملک بھر میں پہلا گرین چیمبر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے سردر سبور ملک نے بتایا کہ وزیراعظم کی گرین اینڈ کلین پاکستان کے ویشن پر عمل کرتے ہوئے چیمبر کی عمارت کو سولر نظام کے ساتھ منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ بارشی پانی کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے اور ڈیریکٹر ٹریڈ ڈیولپنٹ ایتھارٹی شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ پاکستانی دستکاریوں کی دنیا بھر میں زبردست مانگ ہے عوامی جمہوری چین میں پاکستانی ہینڈی کرافز کی درامداد میں خاطرخہ اضافہ ہوا ہے اور اب پیش ہیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں گلوکار پرویز مہدی کی پندرمی برسی آج بنائی گئی اس حوالے سے تفصیلات ہمارے بہاولپور کے رمائندے سجاد پرویز سے 29 اگست سن 2005 کو پاکستان کے مشہور غزل گائی پرویز مہدی لاہوٹ میں وفات پا گئے پرویز مہدی 14 اگست سن 1947 کو لاہوٹ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد بشیر حسین راہی ریجیو پاکستان کے مقبول گلوکار تھے پرویز مہدی نے ابتدا میں جے اے فاروق سے موسیقی کی تربیت حاصل کی تاہم بعد میں ان کے والد نے موسیقی کی طرف ان کا شغف دیکھتے ہوئے انہیں مہدی حسن کی شاگردی میں دے دیا پرویز مہدی نے اس شاگردی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اپنے استاد کا نام اپنے نام کا جزب بنا لیا پرویز مہدی کی گائیکی پر ان کے استاد کا رنگ اس قدر نمائے تھا کہ اکثر سننے والے ان کی آواز پر مہدی حسن کی آواز کا گمان کرتے تھے حکومت پاکستان نے پرویز مہدی کو تمغہ امتیاز عطا کیا تھا بھارت کے مشہور گلوکار دلیر مہدی پرویز مہدی کو اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے وہ لاہور میں آسودہ خاک ہیں معروف سرائی کی گلوکار شفاولہ روکھڑی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے انہیں میاں والی میں ان کے آبائی علاقے میں سپردخاک کیا جائے گا شفاولہ روکھڑی نے انہیں سو ستاسی سے گلوکاری کا آغاز کیا شفاولہ روکھڑی کے سو سے زائد میوزک ایلبم ریلیز ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے زیشان روکھڑی بھی گلوکار ہیں اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے جی اب وہ ہے سائنس کی دنیا اور برطانیہ میں تحقیق کی گئی ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ خانسی اور زکام میں کسی بھی دوسری دوا کے مقابلے میں شہد زیادہ مفید ہوتا ہے یونیورسٹی آف اکسفرڈ کے ماہرین کی اس تحقیق کے نتائج آن لائن میں شائع ہوئے ہیں جس کے مطابق مشرق ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں شہد کو سیکرسال سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے سائنسی تحقیقات جہوئی ہیں شہد کی طبیع افادر بھی ثابت ہو چکی ہے سردیوں سے کلونجی کا استعمال مختلف امراض سے بچاؤ کے گھرل روٹورٹ کے قطور پر استعمال کیا جا رہا ہے کلونجی انٹی اکسیڈنٹ جس میں گردش کرنے والے نقصان دے ازا کی روک تھام اور کھلیات کو تقصیدی تناؤ سے بچاتی ہے اور ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق لیمو کا رس حضن کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اور آنتوں میں موجود ذر رسا بیکٹیریا کو مارتا ہے اور جس میں یورینیٹ کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ لیمو وزن کم کرنے میں بھی مددکار ہے اور اپیچ ہے آج کی موسم کی ریپورٹ گلشتہ چوبیس کینٹے کے طرح بلائی پاستوں کا وستی جنوبی پنجاب سیند کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج امہ کے ساتھ بارش ہوئی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور پشکرہ سب سے زیادہ بارش کا کول نو میلی میٹر سیدو شریف سات میلی میٹر مارم جبا چھے میلی میٹر کلام ایک سیند ٹھٹھا پانچ مٹھی دو پنجاب ملدان سٹی پانچ کسور ایک گلگت بلتستان بھونجی چھے سور ایک کشمیر گلڈی ٹھٹھا ٹیم اور پوٹلی دو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ زیادہ درجہ حرارت میں تربت میں اکتالیس ٹھینٹی گریٹ نورپرتھل بکھر اور سکنڈ میں انتالیس دیگری ٹھینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم سندھ بلائی پنجاب بلائی خیبر پوستان خواہ جنوبی پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران مشرقی سندھ اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر مفتہ دار بارش کا بھی امکان ہے پنجاب کے زیادہ تر ازلہ جن میں سائی وال بہاول نگر جنوبی پنجاب میں بہاول پور ڈی جی خان ملتان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے سندھ میں کراچی، ہیترابار، سکھر، لڑکانہ، شہید، بینزیابار، سانگر، ٹھٹھا، بدین اور میرپر خاصل کے گرد و نوا میں زیادہ تر مقامات پر بارش کے امکانات ہیں بلوچستان میں لسویلہ، بارخان اور خوزار میں زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان ہے جبکہ خیبر پوستان میں دین، بانسیرہ، اپتاباد، پشاور، کوہار، سوات، مالکان، چطرار اور قلم میں زیادہ تر مقامات پر اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھیرو کربلا میں حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منعایا جائے گا وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاق حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچے کے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقتماد کر رہی ہے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تین میچوں کے سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کل مینچسٹر میں کھیلا جائے گا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعبہ اردو چودری زمیر اشرف مدیر ہوم ڈیسک رانا قولا مصطفی مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند مدیر کھیل تجارت سائنس فن کی قبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر رخصانہ یاسین مدیر اعلی غزنفر عزیز کھوکر بگران اعلی عبدالحادی میار پیش کر شعبہ خبر ویڈیو پاکستان مزید خبروں اور تذہیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لیے کریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی برائے راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ